اسلام علیکم ویلکم ٹو مانو اس کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چلی گارلک پراتھا کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ریسپی کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور میری ریسپی پریز اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کیجئے آپ کی سپورٹ اور فیڈبیک میرے لیے بہت اہم ہے بہت ہی مزیدار چلی گارلک پراتھا آپ صبح ناشتے میں بچوں کے لنچ باکس میں یا شام کی چائے کے ساتھ بہت انجوائے کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دیڑ کپ کے قریب ویڈ فلور یعنی گہوں کا آٹھا لیا ہے جو ریگلر گھر میں ہم یوز کرتے ہیں تو اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ایک چتھائی کپ سیمولینا یعنی روا یعنی سوجی جس کا ہم حلوہ بناتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بڑا ہی خستہ پراتھا تیار ہوگا آدھا چائے کا چمچہ اس میں نمک ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچہ اس میں چینی ایڈ کریں گے اور دو کھانے کے چمچ اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے گھی نہیں ڈالنا ہے آپ نے اس پروسس میں کوکنگ آئل یوز کرنا ہے اور اب روم ٹیمپریچر پہ پانی گریجلی ایڈ کرتے جائیں گے اور جس طرح آٹا گھونتے ہیں بالکل اسی طرح اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہاتھ کی مدد سے اس کو مسلتے جائیں اور پانی ڈالتے جائیں اور بہت زیادہ آپ نے اس کو سوفٹ نہیں بنانا ہے دو کو یعنی آٹا بہت پتلا نہیں گھوننا ہے تین سے چار منٹ آپ نے آرام سے اس کو گھوننا ہے جتنا زیادہ ہم آٹا گھونتے ہیں اتنا ہی اچھا جو ہے وہ پراتھے کا ریزلٹ آتا ہے تو پنچس لگاتے جائیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کرتے جائیں اور اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ ڈال کو سوفٹ نہیں کرنا ہلکا سا ٹائٹ ڈال ہونا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بل بڑے اچھے بن کے آتے ہیں اور دوسرا پراتھا بہت خستہ بنتا ہے تو ہمارا ڈال موسٹ ریڈی ہے تو میں اس کو اب سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں اور یہ دیکھیں اچھا سا ڈو گن گیا ہے اور اس کے اوپر گریس کر دیں آئل کو تاکہ اوپر سے ستا جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے آئل گریس کرنے کے بعد اس کو ڈھک کے رکھ دیں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اب آ جاتے ہیں فلنگ کی طرف تین کھانے کے چمچ روم ٹیمپریچر پر میں نے سالٹڈ بٹر لیا ہے اگر آپ کے پاس سالٹڈ بٹر نہیں ہے اور آپ نے گھر والا بٹر یوز کیا تو اس میں ہلکا ساپ نمک ایٹ کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچہ چاپ یا گریٹڈ گارلک اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور آدھا چائے کا چمچہ اوریگینو اوریگینو لیف جو ہیں وہ آپشنل ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آدھا چائے کا چمچہ اس میں میں کشمیری چلی فلیکس ڈال رہی ہوں کشمیری چلی فلیکس جو ہیں وہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ تیکھے نہیں ہوتے لیکن ان کا فلیور اچھا ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد ان کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ ہمارا چلی گارلک بٹر جو ہے وہ صحیح سے سوفٹلی بن کے ریڈی ہو جائے گرمی ہے تو یہ دیکھیں آپ چلی گارلک بٹر جو ہے وہ میلٹ ہو رہا ہے اور یہ بالکل اب ریڈی ہے اب آ جاتے ہیں آٹے کی طرف یعنی دو ہمارا جو ہے بلکل صحیح سے سوفٹ ہو گیا ہے میرینیٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ملائی کی طرح ڈھو ہو گیا ہے تو اب تھوڑا تھوڑا پورشن لیتے جائیں اور پیڑے بناتے جائیں پیڑے بنانا میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سکھا چکی ہوں بلکل سیم وہی پروسس ہے آرام سے تھوڑا سا پورشن لیں اور اس کو ہاتھ کی اٹھیلی کی مدد سے اس طرح رول کریں اور پیڑا بلکل بن کے ریڈی ہے یہ دیکھیں میں نے تین پیڑے بنا لیے ہیں دو کپ آٹے سے چار پراتھے آرام سے بن جاتے ہیں لیکن ہم لوگ تین ہیں تو میں تین پراتھے بنا رہی ہوں اب کیا کرنا ہے پیڑوں کو ہاتھ کی اٹھیلی کی مدد سے ان کے ایجز جو ہیں یعنی کنارے پتلے کر لینے ہیں کنارے پتلے کرنے کے بعد اس کو رولنگ پین کی مدد سے رول کر لینا ہے اور اس طرح کی چپاتیاں بنا لینے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ تین چپاتیاں بنا لیے ہیں چپاتیاں بنانے کے بعد اب آ جاتے ہیں فیلنگ کی طرف فیلنگ کے لیے میں نے یہ دیکھیں پہلے سے گارلک بٹر بنایا ہوا ہے اور ساتھ ہمیں چاہیے چاپڈ کورینڈر لیف یعنی ہرے دھنیے کے پتے کٹے ہوئے اچھے طرح سے پہلے ان کو دھولیجئے گا پہلے ہم نے کیا کرنا ہے چمچ کی مدد سے یا برش کی مدد سے چپاتی کے اوپر چلی گارلک بٹر لگانا ہے جتنا آپ اچھی مقدار میں چلی گارلک بٹر لگائیں گے اتنا ہی ارومیٹک اتنا ہی خوشبودار اتنا ہی مزیدار پراتا بنے گا یہ دیکھیں میں نے اچھے سے گارلک بٹر لگا دیا ہے اب اس کے اوپر سپرنکل کر دیں ہرے دھنیے کے پتے ہرے دھنیے کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور اس کی لک بھی بہت اچھی آتی ہے اب آ جاتے ہیں پہلی ٹیکنیک کی طرف یہ دیکھیں لیئر پراتا بنانے کے لیے یہ والی ٹیکنیک سب سے بیسٹ ہے جو بچپن میں ہم پنکھا بناتے ہوتے تھے تہ کے اوپر تہ رکھ کے بلکل اسی طرح آپ نے اس کو رکھتے جانا ہے چپاتی کو اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن گیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ سے اٹھا لیں گے اور اس کو اندر کی طرف رول کرتے جائیں گے بلکل بھی مشکل نہیں ہے آسان ہے آپ ایک بار کر کے دیکھیں گے آپ کو بہت ہی آسان لگے گا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں ایج کو اندر کی طرف دبا دیں گے اور اس طرح ہاتھ سے پریس کریں گے تو یہ بلکل صحیح سے پیڑا بن جائے گا یہ دیکھیں ہر طرف سے آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہیں اب آ جاتے ہیں دوسری ٹیکنیک کی طرف بلکل اسی طرح سے سپریڈ کریں گارلک بٹر کو اور اوپر سپرنکل کریں کورینڈر لیفز یعنی دھنیے کے پتے اور اس کے بعد سمپل سا طریقہ ایک طرف سے اٹھائیں اور اندر کی طرف رول کرتے جائیں بلکل ایسے ہی یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں اس طرح سے رول کرتے جائیں گے جب اچھے سے رول ہو جائے تو اس کو ایک دفعہ پریس کر کے رول کریں اور اس کے بعد ایک سائیڈ سے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرتے جائیں اس طرح سے اور جب اچھے سے رول ہو جائے تو جو ایج ہے وہ اس کو ان سائیڈ کر کے پریس کر دیں تو یہ دیکھیں ہمارا لیئر پراتے کا ڈو بول بن گیا ہے دونوں طرف سے لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اب آ جاتے ہیں تیسری ٹیکنک کی طرف اور تیسری ٹیکنک تو آپ کو میں نے بہت دفعہ بتائی ہوئی ہے سیم پروسس ہے اور درمیان میں سے آپ نے کٹ لگا کہ سینٹر تک کٹ لگانا اور اس کے بعد ایک سائیڈ سے پکڑ کے رول کرنا شروع کرنا ہے اور گھوماتے 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 پوری چپاتی کو آپ نے گھوماتے 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 اور بلکل جب رول ہو جائے گا اٹھلی کے اوپر رکھ کے ٹویسٹ کرنا ہے یعنی گھومانا ہے اور دبانا ہے اور جب آپ اس طرح کریں گے تو ہمارا جو پیڑا ہے وہ بلکل بن کے ریڈی ہو جائے گا دونوں طرف سے آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں ہمارے پیڑے جو ہیں بلکل اب بن کے تیار ہیں اور اب آ جاتے ہیں پکانے کی طرف لیکن اس سے پہلے بچے ہوئے مکھن میں ہرا دھنیا ڈال دیجئے گا بعد کے استعمال کے لیے بلکل سیم وہی پروسس ہے جس طرح روٹی بناتے ہیں پہلے اچھے سے آٹا ڈسٹ کر لیں اور اس کے بعد ایجز کو پتلا کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد رولنگ پین کی مدد سے یا جو ہاتھ سے روٹی بناتے ہیں وہ تو ایزیلی آرام سے روٹی بیل سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ ہی اگر بگنرز ہیں یا جن کو بیلن سے عادت ہے تو وہ بیلن کے ساتھ اچھے سے اس کو بیل لیں تھوڑا تھوڑا آٹا ڈسٹ کرتے جائیں تاکہ چپکے نہ کیونکہ مکھن لگا ہوا ہے اور مکھن جو ہے وہ رولنگ پین کے ساتھ چپکتا ہے تو لازمی آٹا جو ہے وہ ڈسٹ کرتے جائیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں بہت زیادہ پتلی روٹی آپ نے نہیں بنانی پکانے کے لیے یا فرائی کرنے کے لیے میں دیسی گھی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بناسپتی گھی یوز کریں وہ بیسٹ ہے اس کے لیے اور اگر گھی نہیں یوز کرنا ہے تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں پین میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو اور طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور وہی پروسس ہے کہ تھوڑا تھوڑا گھی لگاتے جائیں میڈیم لو فلیم پہ ہمیشہ پراتھا جو ہے نا وہ میڈیم لو فلیم پہ بہت اچھا بنتا ہے ہائی فلیم پہ بڑی جلدی جل جاتا ہے اور اچھے سے پکتا بھی نہیں ہے اور کرسپ بھی نہیں ہوتا تو میڈیم لو فلیم پہ اس کی سائٹ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹرن کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا آئل یا گھی لگاتے جائیں اور ہلکہ ہلکہ پریس کرتے جائیں اس سے کیا ہوگا کہ پراتھا بڑا ہی خستہ بڑا ہی کرکرہ اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے میں نے تینوں پراتھے جو ہیں وہ فرائے کر لیے ہیں یا پکا لیے ہیں اور بڑی ہی اچھی گارلک پٹر کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور ماشاءاللہ پراتھے بلکل تیار ہیں پراتھوں کے اوپر آخر میں جو ہمارا بچا ہوا گارلک پٹر تھا اور اس میں دھنیا شامل کیا تھا وہ اس کے اوپر لگا دیں اس سے کیا ہوگا ٹیسٹ بہت ہی انہینس ہوگا مزیدار کرکرے کرارے چلی گارلک والے پراتھے جو آپ ناشتے میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور شام کی چائے میں تو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز ہٹ تا لائک بٹن اور میری ریسپی اپنی فیملی یا فرینڈز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ